بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہیں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اچھا جی یہ ہے صبح مارننگ کا ٹائم تقریباً ساڑھے چھے بج رہے تھے اور میں نے ناشتہ بنایا ہزبن کے لیے اور ساتھ ہی میں نے انہوں نے لنچ بھی دے دیتی ہوں کیونکہ وہ لنچ بھی گھر سے ہی لے کے جاتے ہیں باہر سے نہیں کھاتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گیس کا مسئل ہوتا ہے تو باہر سے بھی لے لیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے گیس کا مستحل ہو گیا تھا تو پھر میں نے انہوں نے گھر میں ہی روٹی وغیرہ بنا دیتی سالن بھی دے دیا تھا رات کو ہم نے دال چامل بنایا تھے تو چامل ختم ہو گئی تھا تو صرف دال ہی میں نے انہوں نے دیتی اچھا جی میں اپنی ہزبن کے لیے بنانے لگی تھی دیسی کی میں پراتھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پراتھا ہے پورا سیکھ کے دیا کریں مطلب دیسی کی میں پورا بنا کے دیا کریں میں اپنی روٹ میں نے ریڈی کر دیا تھا اور ان کو ناشتہ بھی میں نے دے دیا تھا ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بچ میں منمن میں نے نبیہ کو تیار کیا اور پھر یہ لوگ سکول اور آفیس کے لیے روانہ ہو گئے تھے کیونکہ آج جو ہے صرف نبیہ کا ہی سکول تھا اور پہت کی آج چھٹی تھی اچھا جی ہزبن دیکھیں بائک نکال رہے ہیں ہزبن آفیس جائیں گے نبیہ کو سکول چھوڑتے ہوئے جائیں گے تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی صبح صبح گلی کا حال بہت زی زیادہ برا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ گلی میں جو ہے ڈاگ گھومتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے گندگی میں چاہتے کہ کسی کا کچھرہ باہر رکھا ہوتا ہے تو یہ کہ وہ سارا ڈگبین جو ہے کھرا دیتے ہیں اور جو سارا کچھرہ پھیلا دیتے ہیں یہ چیز بہت بری لگتی ہے اور پھر یہ کہ تقریباً بارہ بجے میں اٹھی تھی میں نے اپنا فہد کا ناشتہ ریڈی کر لیا تھا اچھا جی یہ دیکھیں میری نبیہ کی ڈرائنگ میری بیٹی کی ڈرائن کیسی لگ رہی ہے کیونکہ نبیہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نبیہ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوئے اور آگے بھی آپ کو دکھاتی ہوں انہوں نے تین چار ڈرائنگیں بنائی ہیں وہ خود بنائی ہیں پوری ڈرائنگ کسی کی ہیلپ نہیں لی یہاں تک میری بھی ہیلپ انہوں نے نہیں لی ایک ڈرائنگ انہوں نے یہ والی بنائی ہے کیونکہ آج کل آپ کو بتا ہے مارکس کا فیشن چل رہا ہے مطلب کوورٹ کی وجہ سے تو یہ ہے کہ وہ آج کل اسی طرح کی ڈرائنگ بنا رہی ہے سکول میں بھی ان کے ڈرائنگز کو بہت پسند کیا گیا ہے ٹیچرز کو بھی بہت اچھے لگی ہیں ان کے ڈرائنگز اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ آنی چاہیے لڑکیوں کو ڈرائنگز وقعہ بنانی اچھا جی یہ ہے میں اپنا جو ہے گروسری کا سامان دیکھ رہی تھی کہ کیا چیز کم ہے کیا چیز کم نہیں ہے کیونکہ جو چیز ہوگی پھر میں وہ نہیں لوں گی اور جو چیز ہے وہ میں نہیں لوں گی اور جو سے ختم ہو گئی ہے پھر میں وہ لے لوں گی کیونکہ میں لسٹ بنا رہی تھی مہینے کا سامان آنا تھا تو جو چیز سامان جو تھا پھر میں نے ان کو سیٹ کر کے بالٹی میں رکھ دیا تھا اور باقی یہ اچھا میں یہ سوجی بھون رہی تھی کیونکہ منیہ کو مجھے کھلانا تھا تو میں نے یہ سوجی لیتی سوجی کو میں نے جو ہے ہلکی آنچ پر میڈیا میں لو فلیم پر جو ہے میں نے اس کو بھون لیا تھا ڈرک براؤن کلر کا ہونے تک پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ایک کپ پانی میں دو چمت جو ہے ایک چمت جو ہے میں نے سوجی ڈالی اس کو پکا گایا تو یہ گاڑی ہو گئی اس میں چیزیں ڈال کے دودھ ڈال کے میں نے اپنی منیہ کو کھلا دیا اچھا بھوننے کے بعد جو ہے اس کا یہ لائٹ سا براؤن کلر آ جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھی رہتی ہے اور یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سردی میں تو یہ ضرور کھلانی چاہیے کیونکہ یہ گرم بھی ہوتی ہے تو بچوں کا سینہ مقردہ بھی خراب نہیں ہوتا اچھا چلی میں بنانے لگیتی ہماری گروسری جو ہماری ختم ہو گئی ہے تو میں نے سوچا پھر گروسری کی لسٹ بنا لوں تاکہ یہ ہے کہ پھر پریشانی نہ ہو کیونکہ سامان سارا ختم ہو گیا تھا اب جانا تھا گروسری کا نکلی ہے جاؤں گی تو میں آپ کو بھی ضرور لے کے چلوں گی اچھا جی سوجی بھون کے میں نے ایک جار میں رکھ لیتی کیونکہ اس میں ہوا نہیں لگی گی تو یہ ہے کہ یہ اس والے اس والے سپون سے میں نے جو ہے منیہ کے دو ٹپ یہ والے دو چمچ میں نے ڈالے تھے دو چمچ ڈالے تھے میں نے اچھا میں مارکٹ گئی پھر میں نے کیونکہ بنانے تھے آج کھانا میں مارکٹ گئی تھی سودہ لینے کے لیے مجھے کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا لوں کیا نہیں لوں کیونکہ آج تھا تو گوشت بھی بنتا گوشت تھا نہیں اور چکن کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا میرا دل کر رہا تھا میں سبزی لے لوں لیکن پھر سبزی ہزبن نہیں کھاتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں آلو بھی رکھے ہیں گھر میں مٹر بھی رکھے ہوں ہیں بس میں ایسا کرتی ہوں ہری پیاس لے لیتی ہوں تھوڑی سی ہی میں ہری پیاس جال کے آلو بٹر کا سالن بنا لیتی ہوں بس وہی ہم کھا لیں گے بس میں یہاں پہ ہری پیاس لے رہے آئی تھی اور ہماری جو نارملی ریگولر پیاس جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے سوچا میں وہ بھی لے لیتی ہوں تو یہ اپنی مارکٹ دکھا رہی تھی میں آپ کو یہ ویجی ریبز بہت اچھی فریش آئی ہوئی تھی گوپی بھی مجھے بہت پسند ہے ویجی ریبز تو مجھے آل ساری ساری بہت پسند ہے اور یہ دیکھیں ذرا گلاب کی پتیاں لگائی ہوئی ہیں ٹندوں میں گتو مارو گتو میں گلاب کی پتیاں لگائی ہوئی ہیں سبزیاں بہت زیادہ فریش تھی تو بس میں نے بزا سی یہ ہماری ریگولر والی جو انین ہوتی ہے یہ لیے بنانا لیے فہد کے لیے فہد کہہ رہے تھے مجھے بنانا کھانے تو ان کے لیے بنانا لیے اور یہ میں نے مولی لی تھی اور یہ تھوڑی سی ہری پیاس لی تھی اچھا پیاس جو ہے میں نے اس کو اچھے سے دھوکے واش کر لیا تھا کیونکہ باہر کھلی رکھی ہوتی ہیں پھ پتو والی اسی کو میں نے پیاس کو کاٹ کے میں نے پھر اسی میں ڈال تیل گرم کر کے میں نے ثابت گرم مسالہ ڈالا اس کے بعد جو ہے میں نے پیاس ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کیا اس کے بعد میں نے یہ سارے جو مصالے ہوتے ہیں ٹی مارٹر اور جو پیاس پیچھے کا پارٹ تھا گرین پارٹ وہ ایک بڑی ہری مرچے بڑی والی جو موٹی والی ہری مرچے ایک ادد وہ حلدی مرچے دھنیا نمک ادرک لحسن یہ سارے مصالے میں نے پانی دلکہ پانی دلکہ پانی دلکہ پانی دلکہ پانی دلکہ 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 پانی دلکہ 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 پانی دلکہ 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 دل میرے کبھی بناوں گی تو آپ کو جب آپ کو ضرور دکھاؤں گی میں نے ریکارڈ تو کریتی شاید لیکن ریکارڈ ہونی پائی صحیح سے تو یہ سوچی میں نے ریڈی کر دیتی میں کبھی چینج کر کر کے دیتی ہوں منیحا کو کبھی سوچی دیتی ہوں کبھی کسٹرٹ دے دیتی ہوں کبھی ساری لنڈ بخرہ دے دیتی ہوں کبھی کچھ دے دیتی ہوں میں اور بھی بناتی ہوں اچھا یہ لسن آچھا میں آپ کو ٹوٹ کا بتانے والی ہوں آج کمر کے درد کیلئے جس کے بھی کمر میں درد رہتا ہو تو وہی کہ ایک عدد لسن پورا اور ناریل کا تیل لے لے اور ناریل کا تیل جو ہے لسن کو اس میں اتنا پکا لے کہ لسن جو ہے براؤن ہو جائے پھر تیل کو تھنڈا کر کے بس وہ تیل جو ہے رکھیں اسی سے کمر کے مالش کریں اچھا آج کا ملوک میرا یہی تک تھا مجھے اپنی دعا میں یاد تک کیے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ